جیبنکل ملتان اور گردو نواں میں جو دھند ہے اس کا راج آج بھی برقرار ہے آج جو حد نگاہ ہے وہ شہری علاقوں میں سو میٹر تک رہ گئی ہے جبکہ دعی علاقوں میں یہ پچاس میٹر تک بھی ہے ابھی بھی ایم فور اور ایم فائف جو ہے وہ موٹر وے ٹرافک کے لیے مکمل طور پر بند ہے اور موٹر وے اکام کا کہنا ہے کہ جیسے ہی دھند چھٹے گی اس کے بعد یہ جو موٹر وے ہے وہ ٹرافک کے لیے کھول دی جائے گی آج جو سردی کی شدت ہے اس میں بھی اضافہ ہے اور آج پانچ ڈگری سینڈی گریٹ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ محکمہ موسمیات یہی کہہ رہا ہے کہ مزید آنے والا یہ جو ہفتہ ہے اتوار تک وہ اسی طرح دھن کی لپیٹ میں رہے گا سردی کی جو شدت ہے اس میں اسی طرح اضافہ رہے گا جبکہ بار بار یہاں پر جو ٹرافک پولیس سیل کا آ رہے ہیں تلقین کر رہے ہیں کہ جناب فوگ لائٹ کا استعمال کیا جائے جب بھی آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور اگر جو ہے وہ گہر ضروری سفر جو ہے اس سے تو پہلے اتناب کریں اور اگر ضروری ہے تو فوگ لائٹ کا استعمال کریں اور ایک اپنا جو رفتار ہے اس کو بھی کم رکھیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہری جو ہے وہ ابھی بھی تھڑ تھڑا رہے ہیں اور جو ہے انہوں نے چادریں پہنی ہوئی ہیں گرم ملبوسات پہنے ہوئے کیونکہ سردی کی شدت ہے اس میں کبھی آنے کا جو ہے وہ سوال پیدا نہیں ہو رہا جبکہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ بار بار یہ تلقین کر رہے ہیں کہ جو گرم ملبوسات ہے اس کا جو ہے استعمال زیادہ کیا جائے اور جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خاص طور پر جو بچے سکول گوئنگ بچے ہیں وہ اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں خاص طور پر جو اپنا سر سینہ اور جو پاؤں ہیں وہ اس کو اچھی طرح ڈھام کے رکھیں تاکہ سردی کی شدت سے بچا جا سکے جبکہ آج اور کل اور مزید آنے والے دن جو ہیں تین دن تک جو دھند کا سنسلہ ہے وہ اسی طرح جاری رہے گا